موسیقی 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 کافی وقت جاتا ہے نا وہ دکھے کھاتا ہے انسان پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اے بہم نبی آپ کی محیمہ مقرر کرتے ہیں کوئی اس سے پہ سلام مقرر کرتے ہیں ہم جنگ کریں گے ہمجھے ساتھ اور جید جائیں گے اور ہم پر مقصد کو اداد کر رہیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں وہ جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ کیسا کرو گے یہ جو تعلوت ہے آپ کی قوم میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص خورمی عطا فرمائی ہے یہ اگر آپ کا لیٹر ہو جائے نا تو یہ سیدھے کے سیدھے کے ساتھ کو کامیت جائیں گے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ملیسائی نے کہا تعلوت کا تو تعلوت کی لوگت کلاس ان کے نزدیک اس کلاس سے ہے وہ تو انچی کلاس کا آدمی ہی نہیں ہے نا ہماری اس سٹیٹس کا ہے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکیز میں ایک عقل بھی رکی ہے اور اس کا باڈی بھی ٹھیک ٹھیک ہے اور اس کو مستم بھی اللہ تعالیٰ نے دیئی ہے سارا کچھ دیا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں تابوت بہت سکینہ تابوت تھی اس میں کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تبلوکات تھے آدم علیہ السلام کے تبلوکات تھے یہ سینڈلز تھے تولات کی کچھ پیسیز تھے یہ ساری چیزیں تبلوکات تھے اور وہ کیا کرتے تھے جب بھی کبھی کس دشمن سے جھوڑا ہوتا پلائی ہوتی یا فائٹنگ ہوتی اس کو سمجھنے رکھ لیتے اور تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو فتح کام دیتا تھا اب جب ان اسرائیل نے دوسرے کام شروع کی یہ نہ فرمانی شروع کی تو ایک اور قوم نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد وہ سارا تابوت سکینہ دیکھ رکھا کر دے گئے وہ کافر قوم تھی ان کو کیا پتا کہ تابوت سکینہ میں کیا پڑا ہوا ہے انہوں نے کسی جگہ ڈال دیا اس قوم کو بیماری لگی اب اسی درانی یہ واقعہ ہوا کہ اس قوم نے کہا کہ تعلوت جو ہے اس کو دسپیٹ ہو گیا تو اس نبی نے فرمایا کہ ایسا کرے کہ تعلوت کے اسی پسرار ہونے کی رشانی کیا ہے پادشاہ ہونے کی رشانی کیا ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو آپ کو کافر سے کے بعد ملا تھا وہ گن ہو گیا تھا اب دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا فرما دے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر آپ کا سی بسام کرنے برازی ہے بڑے مدان میں بیٹھے ہو گئے اور سارے بیٹھے تھے تحملوہ الملائکہ انہوں نے دیکھا کہ تابوت سکینہ آ رہا ہے مغز کو اٹھانے والے نظر نہیں آ رہے ہیں تحملوہ الملائکہ پھر اس کے اٹھا کر آ رہے ہیں وہ جب میں سارا مولا دیکھا اس کے بعد وہ اگری ہو گئے تعلوت پر اور پھر جب ہوئی اب یہاں سے نکتہ یہ بگا چلا یہ واقعہ جو ہے یہ دوسرے سپالے کے انڈ پر ہیں دوسرے سپالے کے انڈ پر سپالے سے پہلے یہ سارا تعبوت سکینہ کا واقعہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بتاکہ فرما دے تو کیا ضرور تھی تو تعبوت کا جیسے انسان سوچتے ہیں آج کرتے زمانے میں تبروکار کی کیا برکتیں ہیں اور کیا ہوتا ہے اگر تبروکار کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اور برکتیں نہ ہوتی اور پیوزان تو برکات نہ ہوتے تو کیا ضرور تھی کہ بنی اسرائیت تعبوت سکینہ کو اٹھا 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 تو لے جا دیں اس میں اتھا کیا باز باز آج جو ماتی ذہن ہے جن کو روحانی چیزوں سے غواس نہیں ہوتی اور عدب کا تقریم کا جنہوں کا لحاظ نہیں ہوتی اس کی کیا ضرورت ہے نماتے بڑو اللہ کو لحاظ تو باقی مامنات کو اس کی کیا ہے تو تبروکار میں کیا تھا وہاں جوتھیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کے امامہ شریف تھا کپڑے تھے اب یہ چیز ہے تھی نا تو بارکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ پتاتا ہمارے تھے تو اس برچہ بھولی سلام عمرہ ہوا اور ساری بھی کومییت تھی آگے یہ واقعہ دیست پارا شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے حروقیا کہ یہ عزتی براہی والی اسلام کا جب تراؤں در نبرود کے سامنے کرتے ہیں اکڑے ہو گئے تو نبرود کے ساتھ مناظرہ مقادمہ اور ڈیبیٹ ہوا تو نبرود نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں تو نبرود نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے تو نبرود نے کہا یہ کونس بڑی بات ہے دو غلام بلائے ایک کو مار دیا ایک کو جھوڑ دیا تو بھائی بنا سامنہوں نے اچھا یہ بات ہے تو میرا رب کیا کرتا ہے مشرق سے سورجو نکالتا ہے اگر تمہیں ہی تم باتتوں مطلعہ خدا مجھے باتے ہو تو مذب سے نکال دیو پریشان ہو گیا یہ واقعہ بیان کیا گیا تو عزائرہ سامنہ کا واقعہ بیان کیا گیا کس طرح موقع سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ساری کبریں اٹھکی ہوئی ہیں اٹھڑیاں باہر دکھلی ہوئی ہیں تو انہیں کہا بھائی تعلیم ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا بھائی تعلیم ان کو موت دیتی رہا تھا سو ساتھ تک عزائرہ سامنہ کے آن پر وہ موت تعلی رہی وہ سو ساتھ پر اٹھے تو گدہ کے اس پر موت تعلیم ہوئی تو دیکھ کیسے تازہ ہے اوپنت اللہ عماری کا ولدہ جہرہ کا آیا درلی ناس اس گدے کو دیکھ اس کے اب یہ بھی ختم ہو گئی ہیں اور آپ کے سامنے سامنے کیا ہوا تو سارا معاملہ ہوا گدہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو عزائرہ سامنہ کو اللہ در سو ساتھ پر زندگیر داخل میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے راہی ایک بات کے آخری یہ ہے کہ علی نایم علیہ السامنہ نے پرانس کے پاری تعالیٰ تو کیسے لوگوں کو سندہ کریں گا کیسے تک کرتا ہے اللہ عماری کہ ابراہیم ایمان نہیں ہے ایمان تو ہر ملا کے لیے نہیں کل بھی مغتر کے اطمینہ کل کے لیے میں پوش رہا ہوں کہ کیسے دیکھنا چاہتا ہوں نظارہ کی کیسے تو اللہ عماری چار پرندے دے لو چار پرندے دے لو تو ان کو کیا کرو ان کو زیبا کرو پر آپ نے سر منوز کرو پر ان کو زیبا کرو میکس کرو و بس کرنے کے بعد چاروں ماؤنٹین پر پاڑوں پرہ بلاو گے توڑیوں گا جائیں گے تو جب ابراہیم ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بناظرہ کیا تو سارے پرندے دے بڑا دوڑتے اور زندہ اوپر آگئے تو ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کہ پرندے کون سے تھے ایک پرندہ تھا وہ ہے ایک تھا برگ ایک تھا کبوتر اور ایک اور تھا کعبہ چار تھے اب اس میں کیا ہوگا اس میں انسان کے لیے ایک بڑھے گئے کیا لیسن کیا گیا کہ جب تک انسان کے اندر چار چیزیں ختم نہیں ہوگی اللہ انسان اپنا قربعہ نہیں فرمائے گا مور کی باتیں بھی انسان کے اندر ہیں جیسے مور اپنے ہاں کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے انہوں کو دیکھتا ہے تو جب تک انسان اپنے خود بینی کے عادت تو ختم نہیں کرے گا اللہ کی قربعہ بھی مذنے آسل نہیں ہو سکے کہ دوسرا کبھا ہوتا ہے کبھے کے عادت کیا ہے پستی گراوٹ جب تک انسان اپنے ختم نہیں کرے گا اپنے لائف سے اللہ کی قربعہ نہیں ملے گی کبودر کا ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے یا گدر دو دو کے پارے میں ہیں لالچی ہوتے ہیں ان کے پارے میں تو چار پر مرغہ ہوتا ہے شابر پرستی ہے جب تک یہ چار چیزیں چار آلیمنٹ انسان کے اندر سے ختم نہیں ہوگے انسان اللہ کا پر محاصل نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں رمزان کے مہنے کے پر ادا خرمائے اور اسی طرح جھو ترا بھی ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ دے اسی طرح بھی ہوگی اور رمزان دے دیکھار گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سستی کو ختم خرمائے اور رمزان کے پر تاظم آمان کرنا اللہ کو سلطح ناوہ کی صرف رہی موسیقی موسیقی